اگر اس کے پہلے والے اپیسوڈ آپ نے نہیں دیکھا ہے تو دیکھ لوگ ورنہ سٹوری سمجھ میں نہیں آئے گی کیلئے یہاں پر اس سٹوری کو پچھلے بار ہم نے جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں اور اس سے پہلے آپ لوگ ویڈیو کو لائے گا اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اگر کر لیا ہے تو چلو شروع کرتے ہیں چیپٹر کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ایڈی نام کے ایک ویلین کو جو کی بہت گصے میں ہوتا ہے اور ایک دم سے اپنا جو روبک کیوب ہوتا ہے اسے توڑ دیتا ہے اور یہاں پر چیارو کے کچھ بندوں کو اس نے پکڑ کے رکھا ہوتا ہے اب یہاں پر جو یہ ویلین ایڈی ہے یہ چاہتا ہے کہ یہ جگہ لے لے چیارو شیبا کا جو کی موٹر سائیکل گینگ کا لیڈر ہے بھائی تو یہاں پر اس کے تین بندے پکڑ کر انہیں بہت بروٹالی مار کر چیارو کا پتہ پوچھتا ہے وہ اب یہاں پر ایک دم سٹائل میں وہ کھڑا ہو کر پوچھتا ہے ایک بندے سے اگر تم لوگ ابھی مجھے اپنے باس کا ایڈریس نہیں بتاتے ہو تو تم لوگ تو مروگے ہی مروگے ساتھ ہی ساتھ تمہارے باس کو میں کبھی نہ کبھی تو ڈھونڈ ہی لوں گا اور مار ہی ڈالوں گا جس طریقے سے تم لوگوں کو ابھی میں نے اپنے قبضے میں رکھا ہے اس طریقے سے میں تمہارے گینگ کے سبھی لوگوں کو رکھتا جاؤں گا اور اتنا بروٹالی پیٹوں گا جب تک وہ مجھے بتا نہیں دیتے کہ چیارو کہاں ملے گا اگر تم اپنے باقی بھائیوں کی زندگی چاہتے ہو اپنے باس کے ساتھ ساتھ تو مجھے بتا دو چیارو کہاں ہے اور فائنلی یہاں پر ایک بندہ اپنا مو کھولتا ہے اور سین ہو جاتا ہے چینج اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں سترہ سال کے مروسیوں کو جو کی مروسیوں یہاں پر ہمیں ایڈی کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے وہ پتاتا ہے کہ ایڈی ایک باؤنسر ہوا کرتا تھا ایک بار کلب میں بہت زور کا جھگڑا ہوا تو وہاں پر تین نارمل بندوں کو اس نے اس طریقے سے پیٹا کہ کیا ہی کہیں انہیں جندگی بھر کے لیے اپاہیج بنا رہا تھا تو اس چکر میں اسے بھاگا دیا گیا اس کام سے تب سے وہ اگدم گنڈوں کو نفٹانے کے چکر میں لگ گیا ہے تو اس چکر میں وہ چیارو سے لڑنا چاہتا ہے اور ہمارا سترہ سال کا مروسیوں جو کی لگتا نہیں یہاں پر رائٹر بابو کو یہ سب بتا رہا ہوتا ہے وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ چیارو کی لڑائی ایڈی سے صوبے ہے تو آپ آ جانا وہاں پر دیکھنے کے لیے مجھے بوس نے آپ کو بتانے کے لیے بھیجا ہے تو فائنلی فائٹ کا وقت آتا ہے اور یہاں پر دون اپوننٹ چیارو اور ایڈی آملے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور یہاں پر ایک دم لڑائی کے لیے ریڈی ہوتے ہیں اور یہاں پر چیارو ایک دم سے اپنے کپڑے اتار کر ریڈی ہو جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے ایڈی سے اب جب تب تم چاہو تب تک وار کر سکتے ہو اتنا سنتے ہی ایڈی بھی موقع کا بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے اور یہاں پر ایک گونسہ مارنے ہی والا ہوتا ہے جیسے گونسہ کنیکٹ ہوتا ہے چیارو اسے کر کے چوم دیتا ہے اور یہاں پر بھاک سے اسے یہ گونسہ لگتا ہے کھون بھی بیٹا ہے تھوڑا اب یہاں پر ایڈی ایک اور زور کا گونسہ چیارو کو مار دیتا ہے جس کارڑ سے اتنی زور سے وہ لگتا ہے نا کہ کیا کہیں یہاں پر چیارو ایک دم سے زمین میں ناک آٹ ہو جاتا ہے اور یہاں پر ابھی بھی اس کے ہاتھ اس کے جیب میں ہوتے ہیں یہاں پر موریو سیو بھی دیکھ کر کہتا ہے رائٹر سی کہ دیکھو کس طریقے سے باس ڈاؤن ہو گئے ہیں دونوں ہاتھ سے تابر توڑ پنچی سوز نے مارے ہوتے ہیں چیارو کو یہاں پر چیارو کے ڈیوری بیلیٹی کا اندازہ آرام سے لگا سکتے ہیں خیر اتنے میں یہاں پر چیارو اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور ایڈی سے کہتا ہے تمہارا ہو گیا یا اور مارنا ہے تو یہاں سن کر ایڈی تھوڑا پرباوت ہو جاتا ہے اس کے مند میں کئی سارے قویشنز اٹھنے لگتے ہیں وہ سوچنے لگتا ہے کہ چیارو اسے یہاں پر سیریس سے لے ہی نہیں رہا ہے اپنے ہاتھ تک باہر نہیں نکال رہا ہے یا سچ میں وہ اتنا ہلکا آدمی ہے یا چیارو اسے ہلکے میں لے رہا ہے اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا یہاں پر وہ منی من میں چیارو کو سپیریئر ماننے لگتا ہے اپنے سے اب یہاں پر ایڈی کو صحیح میں بہت گصہ آتا ہے اور اپنے شریر کے ساتھ سے طاقتور انگ اپنے پیر سے اپنے اینکل سے وہ وار کر دیتا ہے یہاں پر چیارو کے اوپر لیکن چیارو اسے اپنے فور ہیٹ سے روک دیتا ہے اس چکر میں جو ایمپیکٹ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہی کہیں یار اس کا ہڈی توڑ جاتا ہے اس کے پیر کے دونوں ہڈیاں توڑ جاتی ہیں اتنے میں ہی موقع پا کر اچانک سے یہاں پر چیارو بھکڑ لیتا ہے اور ایڈی کو اور ڈیڈیٹی مار دیتا ہے اتنا فیس پرسٹ ڈیڈیٹی ہوتا ہے یا اتنا پرفیکٹ ہوتا ہے کہ کیا کہیں پورا ٹنگ جاتا ہے وہ ہوا میں اور ایڈی یہاں پر اوفیشیلی ہار جاتا ہے چیارو شے اور چیارو کی ہمیشہ کی طرح جہ جہ ہو جاتی ہے اس انسیڈنس کے کچھ دن بعد جب رائٹر صاحب امورو سیو پھر سے ملتے ہیں تو یہاں پر رائٹر صاحب اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا آخر ایڈی کا تو وہ ہمیں بتاتا ہے مورو سیو جو کی سترہ سال کا ہے جو کی لگتا بھی نہیں ہے وہ بتاتا ہے کہ یہاں پر اوفیشیلی ہمارے گروپ کو جوائن کر لیا ہے ایڈی نے یہاں پر چیارو سے فائٹ کے بعد ایڈی کا ایک دم من ہی کھل گیا مطلب آنکھیں کھل گئی مجھا گیا اسے تو یہاں پر اتنا انفلوینس وہ ہو گیا چیارو سے کہ اس کے گروپ کو ہی جوائن کر لیا اور بلکل چیارو جیسا لک بھی رکھنے لگا اور یہ سب سننے کے بعد رائٹر بابو سمجھ جاتے ہیں کہ چیارو کا انفلوینس جتنا وہ سوچتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہے کھر اب سین چینج ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کبوچیو ورنر سٹریٹ کو اور یہاں پر کوئی بندہ ایک دم رول میں چل کر جا رہا ہوتا ہے اور یہ بندہ کون ہوتا ہے گیس کرو بہت ہی انڈر ریٹڈ اور پرانا کیریکٹر شوبون رون جو کی ہمیشہ کی طرح بیڈ ایس لگ رہے ہوتے ہیں اور یہاں پر وہ کسی کے سامنے بڑھ رہے ہوتے ہیں کسی کی اور بڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہاں اور کوئی نہیں سویم چیارو شیبہ ہوتا ہے اب یہ دونوں کیوں ملے اور ان دونوں کے ملنے کے بعد کیا ہوا اسی question کے ساتھ یہ والا اپیسوٹ سماپت ہو جاتا ہے اور اویس سی بات ہے اگر اپیسوٹ میں پتا چل جائے گا کیا کہ یہ لوگ کیوں ملے اور کیا ہوا تو اسی لئے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے رکھ لو